ایک صاحب کا انتقال ہوا اللہ غریقِ رحمت فرمائے اللہ مغفرت فرمائے ان صاحب کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے بعد کسی خاتون کا مجھے فون آیا اور انہیں عجیب بات کہی میں عبرت کے لئے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اپنے بات اپنے پیچھے خیر کی علامتیں خیر کی نشانیاں خیر کے دھندے نیکیوں کے آثار چھوڑ کر جائے بدی کے آثار چھوڑ کر نہ جائے کہنے لگی جس مرہوم کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اسے جانتے ہیں میں نے کہا میں جانتا ہوں کہا کہ ان کی کچھ تعلقات مجھ سے اچھے نہیں تھے میں نے عرص کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور کچھ ایسے پیغامات ہم ایک دوسرے کو بھیجتے تھے جو نازیبہ تھے موبائل میں میسیج کے ذریعے تو میری خواہش یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ کو رسائی مل جائے کسی طریقے سے ان کے موبائل تک تو آپ وہ میسیج ڈیلیٹ کرا دیجئے اسے کیا کہیں گے آثار خیر نہیں کہیں گے اسے آثار شرم داخل کریں گے آثار شرم داخل کریں گے میں نے کہا یہ کام تو بہت مشکل کام ہے یہ چیز تو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کا بھی پردہ رکھے اللہ آپ کا بھی پردہ رکھے اللہ دونوں کا پردہ رکھے یہ باتیں تو ایسی ہیں کسی سے کسی کا موبائل کون مان سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ لائے بھئی ہم اسے چیک کریں یا اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کریں آپ پردہ رکھنے کیا اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کے وارثی خود ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں معاملہ ختم ہو جائے لیکن آپ بتائیں اگر وہ چیز بچوں کے ہاتھ لگے گی تو کیا اثر پڑے گا کہ ہمارے باپ نے کس ڈھپ پر زندگی گزاری ہے اور میں اس سے جوڑ کر ایک بات اور عرض کروں ایک بڑا خطرناس سلسلہ چلا ہوا ہے لوگ اپنے ان موبائلوں میں پتہ نہیں کیا کیا گند رکھتے ہیں ہمارے استاد محترم نے گزشتہ دنوں ایک عجیب بات فرمائی فرمائے لگے کہ ہم نے ان موبائل فونوں کو گٹر بنایا ہوا گٹر اتنی غلازت اس میں ڈال رہے ہیں اتنی گندگی ڈال رہے ہیں اور اتنا زہر اس میں بھر رہے ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اگر انتقال اچانک ہو جائے اور آپ کی تمام چیزیں بچوں کے ہاتھ لگ جائیں بیوی کے ہاتھ لگ جائیں زندگی میں تو آپ کے پاس ڈیلیٹ کو آپشن ہے خدا کی قسم مرنے کے بعد تو وہ آپشن بھی چلا گیا ہے تو اس سے پہلے کہ لوگوں کے سامنے آپ کا پردہ کھلے اللہ کی جو ستاری ہے اس ستاری کا آپ بھی بھرم رکھیں ان کاموں سے پہلے توبہ کر لیں اب بہت سارے گھروں میں یہ بات ہو رہی ہے موجوان آ کر بتاتے ہیں کہ اببہ کے تو مشاغل بڑے عجیب نکلے میں کہتوں بس کسی سے مت کو خدا کے لئے پردہ ڈال ذکر کرنے کی باتیں نہیں ہیں کہنے کی باتیں نہیں ہیں عمر رسیدہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے میں بڑے دکھی دل سے یہ بات ارس کر رہا ہوں پتہ نہیں میری بات اور میری جو کیفیت سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں وہ کیفیت منتقل ہوگی یا نہیں لیکن میری بات کو ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے بڑی خطرناک بات ہے اور میں آپ سے عجیب بات ارس کروں بڑے دکھے دل سے بات ارس کروں بڑا آدمی اچھی خانسی عمر ہے ستر سال کے قریب عمر ہے دنیا سے جا رہا ہے اور مرنے کے بعد موبائل سے پہنچ مواد نکل رہا ہے اللہ کو کیا مو دکھائے گا کونسی شکل کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا کس چہرے کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا یہ شوق ختم کر دیں یہ شوق وہ زہریلے شوق ہیں خدا کی قسم کل نہ یہاں امان ملے گی نہ وہاں امان ملے گی اپنے پیچھے اگر چھوڑ کر جانا چاہتے کوئے چھوڑ کر جائیں مسجدیں چھوڑ کر جائیں دینی ادارے چھوڑ کر جائیں فلاہی ادارے چھوڑ کر جائیں لوگوں کے لئے لباس کا تعام کا انتظام چھوڑ کر جائیں کتابیں چھوڑ کر جائیں خیر کی باتیں چھوڑ کر جائیں یہ گندگی چھوڑ کر نہ جائیں یہ گندگی چھوڑ کر نہ جائیں تو بالاخر بچوں سے کہنا پڑتا ہے اور یہ بھی کسی مرنے والے کا اگر کوئی عیب دیکھے انسان تو اس کا نام لے کر کسی کو نہ بتائے حتیٰ کہ شریعت متاہرہ کی تعلیم یہ ہے غسل دینے والا اگر جسم میں کوئی نقص دیکھے کوئی خرابی دیکھے مثلاً چہرہ پھرا ہوا ہے یا عیب جسم کے اندر ہے یا کوئی خرام موت کی نشانی ہے تو واجب ہے کہ اس کا پردہ رکھ لے اس کا پردہ رکھنا چاہیے لیکن بھائی اگر ہم انتہا کریں گے تو کبھی کبھی اللہ رب العزت پردہ کھل دیا کرتے اللہ بھی پردہ کھل دیا کرتے ستھری زندگی گزارے دو مو والی اور دو روس والی زندگی نہ گزارے لوگوں کے سامنے اور بیوی بچوں کے سامنے اور چہرہ ہے اور اللہ کے سامنے بھیانک چہرہ ہے لوگوں کے سامنے سفید چہرہ ہے اور پسے پردہ کالا چہرہ ہے سیاہ چہرہ ہے گندگی بھری ہوئی ہے موبائلوں کے اندر نہ معلوم کیا کیا بھرا ہوا ہے ابھی اولاد جو اپنے ہاتھ سے دیکھے گی اس کے لئے ماتم کا موقع نہیں ہے دوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ میرے اببہ کی عمر کیا اور میرے اببہ کی شوق کیا اس لئے بھئی ان باتوں میں نہ پڑھیں موسیقی